جا جو شہری جو ہے وہ خود غیر قانونی کام کرتا ہے تو ان چور حکمرانوں سے قانون کی سرپرستی کس طرح جو ہے وہ اس کی امید رکھ سکتا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ میں نے دن جو ہے اپنا فضل تلاش کرنے کے لیے تمہارے لیے بنایا ہے اور رات جو ہے وہ سکون کے لیے بنائی ہے ہم کاروبار بارہ بجے سٹارٹ کرتے ہیں دکانیں جو ہے آپ صدر میں دیکھیں ساڑھے گیارہ بارہ بجے کھلتی ہیں رات دو بجے تک جو قوم بجلی کے لیے ایک کلو وارڈ کے لیے ترس رہی ہو وہ صبح چار گھنٹے جو ہے سورج کی روشنی ضائع کرتی ہے اگر یہی دکانیں جس طرح ساری دنیا ہے آٹھ بجے کھل جائیں نو بجے کھل جائیں رات آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے نو بجے شاہ کے وقت بند ہو جائیں تو کم از کم چودہ پندرہ سو میگا وارڈ جتنا ہمارا اس وقت خسارہ ہے نا بجلی کا اس کا تقریبا چار آنے جو ہے نا وہ اس سے پورا ہو سکتا ہے صرف ٹائم پہ کاروبار شروع کرنا اور ٹائم پہ بند کرنے سے آپ دکانوں پہ جائیں پچاس پچاس سو سو بلب لگے ہوئے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے آپ سارے لوگ میرے میرے آپ جتنی یہاں پہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں دکانوں پہ جاتے ہیں کپڑے کی دکانوں پہ جائیں دو دو سو بلب لگے ہوئے ہیں سنیارے کی دکان پہ چلے جائیں وہاں پہ چار چار سو بلب لگے ہوئے ہیں یہ یہ جو قلت تو جب آپ بزار میں جائیں تو آپ کو بالکل نہیں لگتا تھے اس ملک میں قلت ہے مجھے ابھی چودری ساکسہ بتا رہے تھے کہ نیر کے اوپر سینکڑوں لوگ شہر سے جا کے سوئے ہوتے ہیں چٹائیں لے کے گئے ہوتے ہیں چار پھائیں لے کے گئے ہوتے ہیں اور رات نیر پہ گزارتے ہیں آپ فجر کے وقت وہ چٹائیں ہیں اور چار پھائیں ہیں گاڑیوں میں رکھتے ہیں اور شہر واپس آئے ہیں تو نیر کے قریب درہ تھوڑا سا ٹیمپریجر ڈاؤن ہوتا ہے اور رات جو ہے اس وقت جس جہاں پہ میرا گھر ہے وہاں پہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اٹھارہ گھنٹے ہر تین گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے لیے بجلی آتی ہے جہاں پہ میرا گھر ہے کیوں؟ نفیق صاحب اینجی ہے نا تو یہ حالات جو ہے میری آپ سے گزارش ہے آج سے تین سال پہلے میں نے رینٹل پاور کے خلاف کیس کیا تھا تین سال پہلے میں اس وقت کا شور مجھا رہا ہوں سپریم گھنٹ پہ ٹیلیوین پہ آپ دیکھتے ہوں گے یہ راجر ہنڈل کے ساتھ جو ہے میرے پروگرام یہ ایکسپریس والوں نے پرانے پروگرام جو ہے میرا سال پرانا پروگرام تھا جو اس نے چلائے ہیں تو میں یہ حالات دیکھ رہا تھا میں کل چار پانچ دن کے بعد جو ہے پانچ شیر بلکہ سات آٹھ دن کے بعد میں باہر گیا تھا ملک سے میں آیا ہوں ساری راج جو ہے وہ دو گھنٹے بجلی آئی ہے ساری راج میں صرف دو گھنٹے بجلی آئی گھنٹہ ایک دفعہ اور گھنٹہ ایک دفعہ بندہ سو نہیں سکتا لیکن یہ ساری باتیں جو ہے یہ اس میں ہمارا اپنا قصور بھی ہے میں نہایت عدو کے ساتھ ارز کر رہا ہوں کہ آپ لوگ پندرہ سو آج آج فیصلہ کر لے ساری قوم کے جس طرح ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ سویرے آٹھ وجہ دکانہ کھل نہیں ہے راتی آٹھ وجہ باندھو نہیں ہے بلکہ ساٹھے چھ ساتھ وجہ باندھو نہیں ہے دنیا دے دکانہ تب تانوں جڑے گا ہے روپے جو چارہ نے لوڈ شیڈنگ ہے نا مکچن دیے گی تب تھوڑا سارا سرفہ کر لو بجلی دا تو اور دو ترے آنے جڑے گا ہے بچن دیے گی اگر آٹھ آنے جو ہے بجلی جو ہے صرف بچت کرنے سے اگر بچ ستی ہے تو کیوں نہیں ہماری قوم بچت کر گیس جو ہے وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تمام جنریٹر جو ہے گیس پر چل رہے ہیں غیر قانونی کام ہے گیس کی قلت ہے گیس کے ساتھ انڈسٹری چلتی ہے گیس کے ساتھ کارخانے چلتے ہیں لوگوں کے روزکار جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں گیس نہ ہونے کی وجہ سے گیس کے ساتھ بجلی بنتی ہے گیس کے ساتھ یوریا بنتا ہے اور اسی گیس ہے نال جنریٹر چلا نہیں ہے اور نال میں جو نال لالن ہے کمپریسر تاکہ فل گیس چکڑی ہے تو یہ میں یہ ایک سوچ آپ کے حوالے کیے جا رہا ہوں کہ یہ بھی سوچیں جب آپ بجلی کا بلب آن کرتے ہیں یا پنکھا آن کرتے ہیں یا ائر کنڈیشنر آن کرتے ہیں یا جنریٹر آن کرتے ہیں تو یہ سوچیں کہ اس چیز کی ہمارے ملک میں قلت ہے آمدنی کم ہو جائے تو خرچے خرچے کٹ کر دے ہو نا سارے دول خرچی ہیں تو پھر نہیں ہوتی یہ کم ہے اس بات چیز کی قلت ہے یہ پچت کے ساتھ آپ اس کو بچا سکتے ہیں اپنی زندگی جو ہے کچھ تھوڑی سی سہولت کے ساتھ گزار سکتے ہیں تو یہ تو بجلی کا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آپ دیکھیں تھانے دیکھ لیں کچیرییں دیکھ لیں پتواری دیکھ لیں ریجسٹری والے دفتر دیکھ لیں کہاں پہ حرام یا حلال میں کوئی تفریق رہ گئی ہوئی ہے کہاں پہ یہ رزق میں تمیز کی جاتی ہے کہ یہ رزق جو ہے حرام ہے یا حلال ہے کہاں بکی جاتی ہے جب قوموں میں یہ تفریق یہ تمیز ختم ہو جائے حرام اور حلال کی سچ کے اور جھوٹ کی ظلم اور انصاف کی تو پھر زرداری جیسے جیب کترے گلانی جیسے دکیت یہ سارے اچکے جو ہے پھر وہ حکمان بن جاتے ہیں یہ لوگ ہمارا چیرہ ہے آئینے میں یہ ہماری قوم کا چیرہ ہے آئینے میں یہ لوگ جو ہیں اگر ہمارے حالات بہتر ہم کر لیں اپنے ذاتی حالات بہتر کر لیں اپنے انفرادی حالات بہتر کر لیں بسیت انسان بہتر ہو جائیں بسیت مسلمان بہتر ہو جائیں تو کوئی دیر ہی نہیں لگے گی اللہ فوری طور پہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور ہمیں نیک اور متقی اور پارسہ حکمران جو ہے وہ ہمارے اوپر بھیجے گا جو اس ملک کو جنر نظیر بنائے گا آپ لوگ دیکھیں کہ جو میاں نواز شریف اور میاں شواز شریف اور ہم اس کے سبائی جو ہیں جس طرح تگودوں کر رہے ہیں جس طرح پنجاب میں جو ہے ہم لوگ میند کر رہے ہیں اگر وفاقی حکومت بھی ہمارے ساتھ ہوتی تو پاکستان کے حالات کب کے تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں اپنی پارٹی کے لیے پاکستان مسلمی نون کے لیے اپنی قیادت کے لیے اپنے ورکروں کے لیے اپنے کینڈیٹس کے لیے برپور جو ہے میند کریں پانچ چھے مہینے سے زیادہ دور نہیں ہے الیکشن اگلے الیکشن میں پاکستان کے عوام کو میاں نواز شریف کی کامجابی کے لیے برپور میند کرنا پڑے گی اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جہاں پہ منقطع ہوگا وہیں سے دوبارہ اس کا آغاز ہوگا اللہ تعالی ہم سب کا حمین آسر ہو اور ہمارے وطن عزیز پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے قائد حوضہ محمد عصب صاحب ہمارے احمد راہد حامد صاحب اور ہمارے ٹیگٹ اوپرٹر چودری رفی صاحب جمیل عصب صاحب چودری عصاب صاحب چودری خلاق صاحب عرف عصب صاحب اور میرے دوستوں بھائیوں اسلام علیکم میں آپ لوگوں کا نہایت مشکور ہوں کہ دو دن پہلے خائصہ باہر سے آئے اور میں نے ان کو بولا کہ خائصہ میں آپ لوگوں کو اپنے گھوم میں بلانا چاہتا ہوں تو دو دن کے نوٹس پہ یہ میرے لوگ میرے دوست میرے بھائی جتنی مہاں پہ سے آئے ہیں میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں اور میں نے خائصہ صاحب سے ایک عرض کی تھی چھوٹی سی کہ یہ جو بجپر علا روڈ ہے یہ میرے بھائی چاند نے اس کے لئے مجھے بولا تھا کہ یار یہ ہمارا روڈ جا ہے اس وقت کا جو میرے دور کا جس وقت میں نازم تھا اس وقت کا بنا ہوا آئے تک وہی بنا ہوا ہے جسے ہمارا روڈ پہ آپ آئے ہیں اس وقت یہ بھی روڈ میں نے ہی بنایا ہے جب میں نازم تھا اور ڈالوالی علا روڈ بھی میں نے ہی بنوایا ہے اس کے بعد نو سال میں کوئی کام نہیں ہوا میں جناب آپ لوگوں کو مشکور ہوں اور آپ لوگوں سے غزارش کرتا ہوں کہ میاں نوائی شریف کا ساتھیں مسلم لیگ کا ساتھیں ایک مسلم لیگ وہاں جماعت ہے جو ہمیں برہان سے نکل سکتی ہے ہم نے پوری دنیا میں نے گھومی ہے جدھر بھی دیکھا ہے ادھر لوگوں نے یہی کہا ہے کہ پاکستان کو اگر کوئی بچا سکتا ہے وہ میاں براد رانا ہے وہ بیجنس مین ہیں انہوں کو لوگوں کا احساس ہے ابھی جو بیٹھے ہوئے بارے قائد ہیں یہ چال سوٹ سے محبت کرتے ہیں انہوں نے اتنے کام کی ہیں ہمارا حلقہ تو یہ نہیں ہے لیکن خاجہ صاحب سے جب بھی بولا ہے انہوں نے بولا کوئی بات نہیں مجھے بولو میں کام کراؤں گا زہر ہمیں صاحب ہیں جب بھی انہیں بولا انہوں نے بولا کرائیں گے لیکن وفاق میں ہماری حکومت نہیں ہے اس لئے ہمارے کام میں کچھ رکابزیں پڑتی ہیں ہمیں بھی جاندے گزر کرنا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مسلم لیگ کا ساتھ ہیں اور ان سب کو مضبوط کریں گے مسلم لائک مضبوط ہوگی تو میاں نواز شریف آئیں گے تو ہمارے کام ہوں گے ان لفاظ کے ساتھ میں جائزہ چاہتا ہوں اور ایک زارش کرنی چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو آپ کی بہت مہربانی کہ آپ دودھرا سے آئے ہیں تو جو کھانا ہے یہ بڑے پیار سے کھانا ہے تھوڑا سا جو ہے نا سیٹے ہم نے دو سار لگائی تھی اس سے زیادہ بندے ہو گئے لیکن کھانا بہت ہے لیکن پیار محبت سے پھر میں آپ سے کزارش کرتا ہوں کہ جو کھانا ہے یہ بڑے پیار سے کھانا ہے یہ جو میرے دوست کھڑے ہیں مجھے مید ہے کہ یہ کھانا جو ہے نا ہمیں ساتھ لگ کے کھلائیں گے انشاءاللہ ایک دفعہ میں پھر ان لوگوں کا مشکور ہوں کہ ان لوگوں نے میری بہت حوصلہ صحیح کی ہے اور مسلم لیگ کی حوصلہ صحیح کی ہے ہم انشاءاللہ مسلم لیگ کے ساتھ ہیں نواز شریف کے ساتھ ہیں خاجہ صاحب کے ساتھ ہیں پاکستان زندہ بات مسلم لیگ زندہ بات حضا آپ مسلم لیگ کو ملت tongue بات کر maneira موسیقی 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 موسیقی